پہلے لگائی جارہی ہے فوج کے لوگوں کو انڈیا میں اور ساتھی ہیلتھ ورکرز کو لگائی جارہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو بھارت اچھا آپ کے پاس چوائس نہیں ہے مطلب اگر میں اور یہ فری لگائی جارہی ہے ٹھیک ہے اور 2.75 ڈالرز کی ایک ڈوز ہے پرابلم ہی آ گیا ہے کہ وہاں پر جو بھارت کی ویکسین لگائی جارہی ہے اس کے ٹرائل مکمل نہیں ہوئے اچھا اس کے ٹرائل مکمل نہیں ہوا وہ بغیر ٹرائل کے نمزکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدھے ویڈیو کو یہاں سے ہی ایک میٹ اسکپ کریں اور سیدھے ویڈیو کے میند بھاق پر پہنچائے تو دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا کے یہ مسور انکر ڈاکٹر سائد مسود نام کے ہی ڈاکٹر ہے حالت ہی ڈاکٹر والے تو کام اس ویڈیو میں آپ دیکھ نہیں پائیں گے کچھ طریقے کی ایسی باتیں ہی کی ہیں جنرلے کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو بینا کسی دیلی کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات آپ سے رہ گی ریکویسٹ پلیز شاہر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤ جرور شیئر کریں شروع ہو گئی ہے اور انڈیا میں چونکہ بہر ہے بڑی پاپلیشن ہے تو وہاں پہ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے اب یہ ہوا ہے کہ ایک تو انہوں نے آکسورڈ کی جو ایسٹر زنکا ویکسین ہے یہ اتنی خوفناک بات ہے میں نے اس دن کہا تھا کہ ایک تھوڑا سا فائزر کا فائزر کی ویکسین کے نتیجے میں وہ تئیس لوگ نورویک اندر ان کی وہ جہاں باک ہو گئے ہیں تو اس پر تحقیقات ہو نہیں ہے لیکن اب انڈیا میں کیا ہوا ہے انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ گیارہ ملین ڈوزز تو انہوں نے ایسٹر زنکا کی جو ہے وہ خرید نہیں ہے اچھا ایسٹر زنکا یہ ہے ایسٹر زنکا آکسورڈ لیکن یہ وہ ریسرچ ہے ایسٹر زنکا والی جو انڈیا میں بن رہی ہے یعنی انڈیا میں تیار ہو رہی ہے ان کے ساتھ ریسرچ ہوئی ہے لیکن وہاں سے نہیں آئے گی انڈیا میں ہی بنے گی اچھا اور ساڑھے پانچ ملین جو دو قسم کی ویکسین وہاں پر انہوں نے اپروف کر دی ہیں ایک جو ہے وہ ان کی بھارت بائیو ٹیک ویکسین ہے جو ان کی لوکلی تیار ہوئی ہے اور اس کو ساڑھے پانچ سو انہوں نے ویکسینز کر کے اور آج سے انہوں نے ویکسینز شروع کر دی ہیں اچھا اب ویکسین تو شروع ہو گئی آج سے اور یہ بات جو ہے یہ بات مطلب ظاہر آپ دیکھیں تو اس بات میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ایسی کے جس کے اوپر اتراز کیا جائے مطلب مثال کے طور پر مطلب ویکسینیشن شروع ہو گئی پہلے لگائی جاری ہے فوج کے لوگوں کو انڈیا میں اور ساتھی ہیلت ورکرز کو لگائی جاری ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو بھارت اچھا آپ کے پاس چوائس نہیں ہے مطلب اگر میں اور یہ فری لگائی جاری ہے ٹھیک ہے اور 2.75 ڈالرز کی ایک ڈوز ہے پرابلم ہی آگیا ہے کہ وہاں پر جو بھارت کی ویکسین لگائی جاری ہے اس کے ٹرائل مکمل نہیں ہوئے اچھا اس کے ٹرائل مکمل نہیں ہوا وہ بغیر ٹرائل کے یعنی کسی کو یہ نہیں پتا کہ مجھے وہ فل ٹرائل والی ویکسین اب وہاں پہ کیا کھپڑی ہے کہ بلومبگ یہ خبر دے رہا ہے اور یہ میرے نزدیک یہ جان سے کھیل رہے ہیں مودی دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر زیرو کمپرمائز ہے بلومبگ کی خبر دے رہا ہے کہ میسیو انوکلیشن ڈرائیو سٹارٹس ان انڈیا دیسپائیٹ ویکسین ڈاؤٹس ویکسین کے ڈاؤٹس ہیں بلومبگ اطلاع دے رہا ہے اس کے بعد جو بنگلہ دیش کے ڈیلی سٹار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت بائیو ٹیک کرونا وائرس ویکسین کنسنس گروئن انڈیا اور سیفٹی اچھا جی سیفٹی اب بغیر سیفٹی اس کے تھرڈ وہ فیس ٹو نہیں وہ انڈر ٹرائل تھا اس کو شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ ہماری ہوم گروہن ہے دنیا بھر میں شروع ہو گئی کئی ملکوں کے ساتھ محاجے بھی کر لیے انہوں نے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہندو یہ خبر دے رہا ہے کہ مودی نے آج پھر دوبارہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ کووینڈ نائنٹین ویکسین سیفٹ ڈونٹ بلیو ریومرز اچھا ریومرز پہ نہ دو لگ بہت ٹیک اچھا پھر اس کے بعد ہندو کہہ رہا ہے کہ یہ جو کو ویکسین ہے جو ان کی اپنی لوکل اور یہ ٹرائل کے بغیر ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ سائن کرو کنسنٹ یعنی کنسنٹ سے مراد یہ کہ جیسے آپریشن میں جانے سے پہلے نہیں سرجری سے پہلے سائن کرواتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو ہماری جمعیتائی نہیں تو ہر بندہ جو ویکسین لگے گا وہ پہلے سائن کرے گا ٹیک ہے on clinical trial mode بھائی clinical trial پہ آپ کیسے ویکسین لگا سا یہ آپ ذرک خبر دیکھیں ہندو کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کو ویکسین جو ہیں ان کو کنسنٹ کرنا پڑے گا یعنی ویکسین نہیں لگ رہی وہ ٹرائل میں جا رہے ہیں اس خبر کی کوئی تک ہے کہ آپ اپنے شہریوں کے اوپر ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں ویکسین لگ رہی ہے اور اثر میں وہ ٹرائل ہو رہا ہے ان کے اوپر اچھا اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ تو آپ چھوڑ دیں واشنگٹن پوسٹ نے غالباً اس کو اسی خبر کو واشنگٹن پوسٹ نے بھی غالباً دیا ہے پتہ نہیں ہماری اس کو یہ دیکھیں انڈیا ہے لانچنگ what could be the world's largest vaccination campaign but it's unclear if one of the vaccines works یعنی اب مجھے یہ بتائیں یہ جو ہے یہ واشنگٹن پوسٹ خبر دے رہا ہے پوری دنیا میں اس طرح ہنگامہ ہے کہ بھائی آپ ایک ویکسین کو بغیر clinical trials کے بغیر اس کی کوئی کسی report کے کسی جنرل نے کچھ اور جناب یعنی کسی medical جنرل نے کسی research ہے اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز جو لگانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویکسین نہیں جن کو سب سے پہلے لگانی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لگائیں گے ہم دوسروں کو لگا دیں گے صحیح اب یہ خب پڑی ہوئی ہے انڈیا کے اندر اب مجھے بتائیں کہ ان حالات میں یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ وہاں پر انہوں نے under trial جو ویکسینز تھی ان کو لگانے شروع کر دی یہ واشنگٹن پوسٹ یعنی وہ یہ خبر دے رہا ہے تو گائز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا سے آپ اس سے زیادہ کوئی امید کر بھی نہیں سکتے کہ اسی طریقے کی یہاں سے جو نیوز آنی تھی اسی طریقے کی آنی تھی کوئی positive نیوز تو آنی نہیں تھی کہ انڈیا نے ویکسین منا لی ہے انڈیا آپ سائد سارک دیسوں میں ویکسین دے گا حالانکہ دے رہا ہے دے رہا ہے پاکستان کو چھوڑ کر باقی یہ ویکسین جو انڈیا کی ہے آپ کو پتا ہوگا بانگلہ دیس سری لنکا نیپال اور میانمار ان دیسوں میں جائے گی اور obviously مالدیپ میں بھی جائے گی اور جائے گی تو پاکستان تو ابھی ایکٹیٹیوٹ میں ہے پاکستان جو کتے کے مطلب ریویز جو ریویز کی ویکسین بھی ہے وہ انڈیا سے لیتا ہے اور انڈیا کو ٹالٹ مار رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان سے ایک ویڈیو آیا تھا پچھلے سال یا دو تین سال پہلے سندھ میں ایک لیڈی تھی وہ رو رہی تھی اس کے بچے کو کتے نے کاٹا تھا اور پاکستان میں یہ والی جو ریویز کی ویکسین ایویلیبل نہیں تھی اور انہوں نے سیدھا ٹویٹ مودی جی کو کیا تھا کہ یہاں پر پاکستان میں والی ویکسین پروائیڈ کر آئے جو سچویشن منا تھا آپ کو پتا ہے کہ ٹینسر مانی تھے اس بیچ میں کچھ سائید میڈیسن سپلائی ہو نہیں پا رہی تھی تو اس کے بعد بھارت کی اور سے پاکستان کو کنٹینیو میڈیسن کی سپلائی کی گئی چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں بھارت پاکستان کے کتنے بھی رستے خراب ہو تو پتا ہے آپ کو پاکستان کا جو اسی پرتیسک میڈیسن کا حصہ ہے وہ بھارت سے جاتا ہے اور پاکستان کے یہ ڈاکٹر اب سمجھ سکتے ہو ان کا دماغ کیسا ہے یہ مطلب ایک الگ ہی ideology کی لوگ ہیں یہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کافر کی یہ دھیرے سے vaccine لے بھی لیں گے ابھی نہیں بات میں سمجھ آنے پر definitely لیں گے ایسی بات نہیں ہے ابھی یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو یہاں پر opposition parties نے شروع کی تھی تو اس کا reflection تو جائے گا اور وہ لوگ باتیں تو کریں گے آپ کو بھی پتا ہے تو اس طریقے کی باتیں ہوں گی مطلب third clinical trial نہیں ہو حالانکہ میں بہت چھوڑا ہوں اس بارے میں بات کرنے میں آپ نے basically news میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اس بارے میں سنا ہوگا اگر ڈاکٹر ہی سب سے پہلے vaccine لگوا رہے ہیں تو آپ نے اچھے سے سنا ہوگا اور اس ویڈیو میں یہ بول رہا ہے کہ بھارت کے ڈاکٹر ہی ڈر رہے ہیں یہ vaccine لگانے سے مطلب اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ڈر رہے ہیں یہ vaccine لگوانے سے آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کے اور ان کے مطلب پاکستانیوں کی اوپر چائنا نے ایک trial کی تھی ایک vaccine جو سائد 50% effective ہے اور وہی vaccine پاکستانیوں کو ملے گی اور اس کا بھی پیسہ لگے گا اور یہ لوگ مطلب اس بات کو سائد بول سکتے تھے کہ بھارت بھارت نے خود کی vaccine بنائی ہے پاکستان میں بھی کچھ research میں پیسہ ڈالنا چاہیے سائد آج سے 10-15 سال ہی بعد ہی پاکستان کتے کا جو ravies کا vaccine وہ ہی بنانے میں کامیاب ہو جائے لیکن یہ باتیں نہیں کریں گے یہ بس وہی والی باتیں کریں گے مطلب جن سے یہ سائد اپنے دیش کی مطلب پاکستان کی جنتہ کو خوز کر سکیں جس سے کیا ہوگا ہو سکتا اس سے یہ ہوگا کہ وہاں کی جنتہ بھی بولے کہ چلو اچھا vaccine لگا کے سائد جو whatsapp پر ڈیوز پڑھتے ہیں نپنسک بن جائیں گے یہ ہو جائے گا یہ وہ ہو جائے گا یہی سب باتیں whatsapp پہ جھوٹ مطلب یہ سب پھیلا ہوا ہے تو وہی سب باتیں ہو رہی ہیں اور obviously یہ سب جھوٹی چیز ہے پڑھ کے لوگوں کے اندر میں بے فیزول بے مطلب کا ایک ڈر بھرتا ہے obviously بھرتا ہے یہ ڈر تو وہی ہو رہا ہے اور اس پاکستانی کے ویڈیو کو دیکھ کر بھی آپ سائد کچھ ایسا سوچنے لگے کہ یہ vaccine کا ڈھر trial نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا آپ کو